سید آسیم رضا لیکن آج کے پرگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس وقت گواننس اور سب سے پہلے جب ہم بات کرتے ہیں لائن آرڈر کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت زیر بحث چیز بھی ہے وہ ضرب آہن ہے خاص طور پر چھوٹو گینگ کی جب بات کی جاتی ہے راجنپور کا وہ علاقے کی بات کی جاتی ہے جہاں پر یہ آپریشن جاری ہے چھوٹو گینگ کے خلاف چھے مرتبہ تقریبا کہا جا رہا ہے کہ جی اس کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا آپریشن کیا گیا لیکن کامیاب نہیں ہو سکا اس وقت پیراملیٹری فورسز اور آرمی کو طلب کر کے ائر سپورٹ ایون آپ کے گنشی پھلکاپٹرز کا استعمال کرنے کی بات کی جاری ہے کمانڈوس کا استعمال کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوسری جو ایک ملیٹری ٹیکٹس ہوتی ہیں اس کے مطابق ڈرون تیارے خاص طور پر ان کا بستعمال شروع ہو چکا ہے گھیرہ تنگ کر لیا گیا ہے نو سہولت کار بھی پکڑ لیا گیا ہیں وانس اگین جو کوشنیبل چیز ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی وابست ہم کسی بھی ایسے ملیٹنسی کی بات کرتے ہیں میں سب سے پہلے تو سوال یہ رکھوں گا کہ یہ ملیٹنسی ہے یا اس کو ہم گھنڈا گردی کہیں یا ڈاکو راج کہیں لیکن میرا خیال ہے یہ سوال میں اپنے آج کے مہمانوں پر چھوڑوں گا کہ یہ کیا دہشتگرد ہے کہ یہ ڈاکو ہیں ان کو کیا کہا جائے کیونکہ جس ساخت کا اسلحہ نکل رہا ہے اور جس میار کا اسلحہ نکل رہا ہے وہ صرف ڈاکو کے پاس نہیں ہوتا اور وہ کیسی ایک فورس بنی ہوئی ہے ج جو کے پولس کمانڈوز کو جنہوں نے جرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے اور جس طرح شہادتیں ہوئی ہیں پولس کی وہ ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ جی بغیر تیاری کے اس طرح ان پولس والوں کو ان کے سامنے پیش کر دینا آپریشن کی صورت میں وہ کیا منطق تھی اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں کہا جاتا تھا دعویٰ کیا جاتا تھا کہ پنجاب میں کوئی نو گو ایریا نہیں رانہ صلی اللہ صاحب یہ فرماتے تھے اور بیان دیتے تھے اور بڑے بلند و بانگ دعو تھا ان کا یہ لیکن آج یہ ثابت ہوا یہ ایک کیس ریڈی کے طور پر ایک ایک مثال ہے تمام صوبائی حکومتوں کے لیے بھی کہ بہت سار ایک دامات کرنے ابھی باقی ہیں صرف وفاق یا فوج کے حوالے سے مدد کی بات کی جائے یا ان پر انحصار کرنا ضروری نہیں ہے تھاروی ترمیم کے بعد بہت کچھ آپ کے پاس بھی ہے ہاں جہاں پہ آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے وہاں پر آپ فوج کو طلب کر سکتے ہیں جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ تمام چیزیں ہیں ان ملٹنسی کی جگہ ہم بات کریں تو ملٹنسی کے لیے آپ کیا ٹرم استعمال کرتے ہیں یا اس کے لیے کیا دیفنیشن استعمال کی جاتی ہے کیا یہ دہشتگردی نہیں ہے کہ آپ اس وقت سٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ نے یرگمال بنایا ہوا ہے سٹیٹ کو ہی کیونکہ پولیس رپیزنٹ کرتی ہے سٹیٹ کو اور اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان نظر آتا ہے آپریشن جو بھی ریزلٹس آئیں گے جو بھی سامنے چیز آئیں گے کیونکہ جو ہتیار ڈالنے کی مدد تھی وہ ختم ہو چکی ہے رسپ جسے کہتے ہیں ان کی سپلائی لائن سکور کارڈ دیا گیا ہے اس کو کارڈن کیا ہوئے پورے ایریا کو اور جو فرسٹ فرنٹ لائن ہے وہ آرمی کی ہے اس کے بعد رینجرز اینڈین پولیس جو کے پہلے صرف پولیس بھیج دی گئی تھی تو یہ وہاں کے آئی جی کی حوالے سے بات کی جائے ان کے لیے بھی بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ بغیر تیاری کے آپ نے کیسے بھیجا وہاں کے جو بات کرتے ہیں انٹیریر منسٹر سبائی گورن کے ان کے اوپر بھی بات کی جا سکتی ہے کہ جی ان کو کیا بریفنگ دی گئی تھی اور کیا آج سے پہلے سے اس کا ادراک نہیں تھا سب کچھ اچھے کی ریپورٹ تھی انہی حوالوں سے بات کریں گی ہمارے مہمان شرکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تعریف کراتا چلو ڈاکٹر زلفکار بھٹی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں گل محمد جاکرانی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے سابق ہے میں نے آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں تھوڑی در میں ہمیں جوائن کریں گے برگیڈی ریٹائر ٹیپو سلطان سب دفاعی تجزیہ کار جیسی وہ آئیں گے ان کا بھی موقف ہم لیں گے ڈاک سب سب سے پہلے تو کیا یہ دہشت گردی کہ ڈاکوں ہیں میری یہ تو بڑا کلیر ہے کہ یہ ڈاکو ہے اور یہ اس کی سارے ہسٹری آپ میڈیا پہ بھی دیکھ سکے ہیں ویسے بھی سب کو پتا ہے کہ یہ جو سندھ کا ساتھ والا بارڈر تھا بلوچستان سندھ اور پنجاب جی پنجاب یہ جو بارڈر جہاں ملتا تھا یہ دراصل یہ پنجاب کے رہنے والا چھوٹو نہیں ہے یہ سندھ کے رہنے والا تھا وہاں سے اس نے قتل کیے میری پاس میں ٹھیک ہے وہ اسٹری ہمیں معلوم ہے ڈاکو تھا لیکن اب جو کچھ نظر آ رہے ہیں میں چھوٹی سی بات بتاؤنا اس کی دو وجوہات ہیں کہ وہاں پہ یہ گروہ کیسے ہوا ایک تو وہ اپنی وارڈاتیں کر کے وہ اسی بارڈر کو کراس کر کے پیچھے چلے جاتے تھے اور وہ اپنا انہوں نے ایک بنا دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا جیوگرافیک علی وہ ان کو ایک ایسی جگہ مل گئی کہ جہاں وہ اپنے وارڈاتیں کر کے وہاں وہ کراس کر کے پھر چلے جاتے تھے میں یہ بالکل اس پہ کوئ دیفینڈنگ کرنا چاہتا کہ میں کہوں گے یہ بڑا اچھا ہوا ہے یا ہماری وہاں پہ اس ایرے میں گوڑ گوانس تھی ہماری پجاب حکومت کی لیکن یہ ہے کہ اوبرال آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں اوبرال جو ہے دوسرے صوبوں کے کمپیرٹیبلی ہماری لا ان آرڈر کی صورتحال بہتر تھی اور یہ جو گینگ ہے اس میں کیونکہ تین بارڈرز لگتے تھے بلوچستان لگتا تھا سندھ لگتا تھا اور پنجاب لگتا تھا اور وہاں جیوگرافیک علیہ ان کو ایک ای ایسی سپیس مل گئی کہ یہاں یہ جو ہے نا یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ڈاکو اگر ہو ٹھیک ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو بلفرز انڈین ساختہ سلا اینٹی ائرکراف گن آپ کے پاس مارٹر گولے اس کے بعد آپ کے پاس آر پی جی جو جو ویپن یوز کریں وہ سارا انڈین یہ دیکھیں یہ ویپن یہ ویپن کا بھی یہ پھر ڈاکو تو نہیں رہا نا مطلب یہ ویپن جو ہے یہ کوئٹا سے لے کے آیا ہے میری آباس نے نا بارڈر کے ذریع اکراز کر کے یہ اس یہ یہ ٹیررسٹ نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے اور ابھی تک کوئی بھی ایسا شوہد نہیں ملے یہ جو جو آپ کا ایمونیشن ہے نا یہ ایمونیشن سارا یہ اس بلوچستان سے آیا ہے ایمونیشن سارا اس لیے کوئی آیا ہے یا پہنچایا گیا ہے نہیں دیکھیں جیسے پہنچایا گیا ہے یا آیا ہے یا آپ مجھے تو اس کی ساری 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 کمیونکیشن پاکٹس کا انہوں نے شایعہ کی ہیں کہ پلے پاکستان میں جو ورنربلٹیز ہیں ان کو دیکھیں سپائٹ کرنے کے لیے انہوں نے بات کی ہے دیکھیں عامے کوئی دہشتگرد بھی ہوں تابی برے ہیں ڈاکو ہوں تابی برے ہیں انہوں نے مطلب مرڈر کیا ہے اور انہوں نے مطلب اللہ آرڈر کا مسئلہ کریٹ کیا ہے اس میں فرق نہیں ہے وہاں تو دہشتگرد کو یا ڈاکو میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن بارہال جو فیلحال شوید ہے اسٹیٹ کے خلاف چلیں میں یہ بات کروں گا اسٹیٹ کے خلاف آپ اسلاح اٹھائیں یا اب تو اسٹیٹ کے لوگوں کو آپ نے مارا مطلب پولیس کے ج یونیفرم لوگ تھے ان کو آپ نے مارا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بات تو ڈاکو سے آگے چلی گی نا دیکھیں یہ جب بھی کوئی ایسا آپریشن ہوتا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا واقعات ہو جاتے ہیں اللہ تعالی وہ ہمارے اپنے میں تھوڑا سا آگے چلوں گا جاکرانی صاحب کی طرف چلوں گا جاکرانی صاحب سندھ میں بھی ڈاکو کا راجرہ بہت آپریشن ہوتے ہیں ڈاکو مارے گئے کیا ایسی مثال آپ نے کبھی دیکھی ہوں ڈاکو ڈاکو کا جہاں تک تعلق ہے کہ ڈاکو ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں کافی عرصہ دران سے ڈاکو پیدا ہوتے رہتے ہیں مختلف جگہوں سے یہ تو ٹریک ریکارڈ ہے ٹھیک ہے ٹریک ریکارڈ ہے اور دوسرے ممالک میں بھی ہیں لیکن جو ابھی یہ ایشو پیدا ہوا ہے یہ بالکل اس پہ تشویش کے لائک ہے کہ ایک ڈاکو جس طریقے سے وہ اپنے کاروائیاں کر رہا ہے جس میں پولیس اور گورنمنٹ بے بس ہو گئی ہے جس کے لیے ابھی پاک آرمی کو وہا ملٹری آپریشن کے لیے درخواہ بلکل یہ تو بہت بڑی بات ہے اس میں میں آپ نے جو بات کی ہے اس میں ڈاکو سے بڑھ کر ان کا جو دہشتگرد ہیں یا جو باہر کے سیاسی وابستگیاں بھی ہیں اس میں وہ کہا جاں اسی وجہ سے ہمارے یہ ہے کہ یہ اس میں پنجاب گورنمنٹ تو ناکام گئی ہے ظاہر باہر اس کی ناکامی نے اس کا اطراف کیا انہیں فوج کو درخواست کیا وہ آگئے ہیں ابھی وہ آپریٹ کر رہے ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ اس کو کسی بھی طریقے سے اس ڈاکو کو زند پکڑا ہے ڈاکو ہے دہشتگرد ہے جو بھی ہے جو چیزیں ایسے ابھی پرسپشن ایک بن گئے ہیں میرا جاکرائن صاحب میرا میرا سوال بڑا واضح ہے کہ اس سٹیٹس کے اوپر جس پہ آج ہم بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈاکو ہے دیکھیں ابھی میں اس پہ ہے کہ یہ ڈاکو سے بڑھ کر دہشتگرد ہے جس کے پاس ساری جو ہے وہ انڈین پنجاب پلیس بے بے بس ہو گئی اور اپنے آپ کا نقصان کروایا اور چوبی سے زیادہ جو فورس کے اہلکار ہیں اور افسر بھی ہیں ان میں ان کو ان سب کو یرگمال بنا کے رکھا ہے یہ ایک معمول کا ڈاکو نہیں ہے معمول سے بڑھ کر ہے تو اسی وجہ سے ہمارا یہ ہے کہ اس کو زندہ پکڑا جائے تاکہ اس کا انویسٹیگیشن ہو اس کے کون جو سہولتکار ہیں یا ان کو مدد دیتے رہتے تھے یہ کیسے نکل جاتا تھا یہ پہلا آپریشن نہیں ہے اور ہر مرتبہ پولیس کو نقصان ہوا ہے یہ بالکل تشویشنات عمل ہے اور اس میں میں سمجھا ہوں پاک آرمی جو وہاں پہنچی ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں یقیناً وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن ہماری یہ خواہش ہے کہ اس کو زندہ پکڑا جائے بگیٹ صاحب آپ کی طرف آوں گا خوشان مدید کہتا ہوں آپ کو سب سے پہلے تو بگیٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیا آپ کو آرڈنری کیس آف ایک گینگ گینگسٹرز کا نظر آتا ہے آپ کو ڈاکو نظر آتے ہیں آپ کو آج سن بھائی بات یہ ہے کہ جو حالات ہے نا اس کی امپلیکیشن دیکھنے چاہیے اس سارے صورتحال پہ ضربی عزب کے نتیجے میں جو نیشنل ایکشنل پلین بنا تھا right under the nose of the demand of good governance a threat is allowed to develop in the settled area یہ کوئی دورن لائن کے پاس نہیں ہے یہ کوئی فیڈرالی ایڈمنسٹرڈ ٹریبل ایریا نہیں ہے یہ ایک سب سے بڑا صوبہ ہے پاکستان کا اور نہ یہ فار فلنگ ایریا ہے اندر یہ demand رہی ہے کہ جناب علی آپ across the board accountability کریں اور ساؤس پنجاب کو آپ tackle کریں اور اب دیکھیں یہ جو threat develop ہوا ہے اس threat اتنا enormous ہے اور اس کے development ہونے میں جو اس کو وقت لگا ہے اس کے اندر ہماری bureaucracy اور حکومت جو ہے اس کو responsibility تو ہونا چاہیے نا کہ why was this threat allowed to develop ان حالات میں جبکہ پاکستان کے اندر جگہ کی implication اتنے enormous ہے اب یہ جو جگہ ہے جہاں پہ یہ operation ہو رہا ہے اگر آپ نقشہ دیکھیں تو یہ یہاں پہ تینوں provinces ملتے ہیں اس میں بلوجستان بھی آتا ہے مری بگٹی ایریا بھی ہے کشمور ہے سندھ کا بارخان ہے ڈیرہ مراد جمالی ہے رجان جمالی ہے راجنپور ہے رحیم یار خان ہے تو یہ سارے علاقے جو ہے یہ یہ اگر آپ اگر آپ سندھ کی آہ جیوگرافی دیکھیں پانچ نات سے نیچے جب جاتا ہے دریاء up to آہ ہیدراباد let's say and even beyond that تو اس کے دونے طرف بڑا ریموٹ ایریا جس کو کچھے کا اینجہ کرتے ہیں اور جب سندھ جو ہے وہ دریاء جب فلڈ میں ہوتا ہے تو وہ ایک سمندر کی طرح لگتا ہے اس کا سپین جو ہے بیس کلومیٹر سے زیادہ ہوتا ہے تو جب فلڈ آتا ہے ہر سال تو انفرسٹرکچر کو وہ بھا کے لے جاتا ہے آہ ایکسیسیبیلیٹی نہیں ہے clearly it is beyond the reach of the police let me tell you that in the at the first place اور سندھ دریاء کے دونے طرف جو ڈاکووں کی ہم آج گاہیں اور راجہ دار کے زمانے سے انگریزوں کے زمانے سے میں ففٹیز اور سکسٹیز میں ڈاکوں خلاف آپریشن میں خود ایٹی فائیف میں ڈاکوں خلاف آپریشن میں میں نے آپریٹ کیا ایک سال دادو مورو میں کرتھر رینج میں اور گھوٹکی میں جو کہ جسٹ اکروس ہے اس کے سکر سکر دیو تنک کہ یہ یہ سیمیلیارٹیز ان سے ہیں نہیں دیکھئے باقی ہے میں آپ کو جو انفرنس ڈاک کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو ڈاکو جو تھے وہ ان کا تو ایک پروفیشن تھا لیکن اب یہ یہ اتحار کمیں بھی ڈاکوں کے پاس نہیں ہے جو ان کے پاس مطلب یہ کہ یہ نہیں تھے اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایک دن میں تو اس کے لوجیسٹک ڈیویلپ نہیں ہو گئے ایک دن میں ادھر پیسے تو نہیں آ گئے ایک دن میں وہ چھوٹو گینگ جو ہے وہ بڑا تو نہیں ہو گیا تو مطلب یہ ہے کہ گورنرس کا فیلئر ہے حکومت کا فیلئر ہے سینٹر میں بھی ان کے حکومت ہے پنجاب میں بھی ان کے حکومت ہے بالکل یہ it is a classic example of a failure اور ایک آپ کی overstretched جو force ہے اس کو آپ نے اور stretch کر دیا تو مطلب یہ ہے کہ اتنے جو لوگ elite میں bureaucracy میں آتے اور پڑ پڑ کے کہتے ہیں جی ہم civil services of پاکستان ہے یہ بڑی elite service ہے یہ بڑے وہ کہاں ہیں who's responsible for this for developing this enormity of the threat دیکھے نا پاکستان کے اندر ہم نے یہ کہا ہے کہ national action plan میں ایک synergy ہونی چاہیے synergy کا مطلب یہ ہے کہ ادارے جو ہیں حکومت کے وہ politicize نہ ہو وہ کسی ایم 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 پی اے کی گھر کی جو ہے وہ بات نہ ہو ریاست کا ادارہ ہو depoliticize police ہو اس کو independently operate کرنے دیا جائے اور یہ جو threat develop ہوا ہے میں یہ باہر باہر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جس جس scale پہ یہ سمبڈی اسٹو بے رسپونسو بل فر دیٹ دوسرا آپ کا یہ ہے کہ یہ کمال ہے وہ ادر سے آپ دیکھیں جہاں پہ یہ رہیویار خان ہے بائین طرف جائیں چولستان کے رام گاڑا پر جیسل میر ہے جو چیز clear کرنا چاہ رہا ہوں دیکھنے والے ویسیس کو آ آ چاہ رہے ہوں گے کہ اس کا جواب ملے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹروریسٹ ہیں یا ڈاکوں ہیں اس سٹیج پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ٹروریسٹ ہیں کمال ہے they are involved in gun running there is a nexus between یہ ایک ٹرائنگل ہے جی white collar crime money laundering criminals being protected by the politician and big wigs and tribal leaders اب کیا بات کر رہے ہیں یہ تو ابھی آ یہاں ہے نا ہر چیز آپ کے سامنے کراشی میں جو آپریشن شروع ہوا تھا کرپشن کے خلاف کریک ڈاؤن شروع ہوتے ہوتے وہ دہشتگردی سلید ہو گیا اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کسیم کے ڈاکو ہیں جن کے خلافہ کو gunship ڈیپلائی کرنے پڑتے ہیں کوبراز میں خود کوبرا کمانڈ کیا آپ نے میں اٹیک ہلیکاپٹر برگیٹ کمانڈر یہ جتنے لڑکے لڑ رہے ہیں میرے سٹوڈنٹ ہیں میں نے اٹھارہ سال گزار رہے ہیں اٹیک ہلیکاپٹرز میں آپ اٹیک ہلیکاپٹر ایک سٹریٹیجیک ایسٹ پاکستان آرمی کا جس نے ہندوستان کے آمر ڈوین کو رکھنا ہے اس کو آپ امپلائی کر رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ڈاکو ہے کمال ہے بھئی ڈاکو کنٹرول بائی ٹو تھری تھاؤن پولیسمنٹ کنٹرول بائی ریگلر آمی ایڈ ٹو کم بائی ایئر فورس ایڈ ٹو بی یوز کمال ہے ڈاکو کس قسم کے آپ نے اور یہ آپ نے اوور سٹریچ کیا ہے فوج کو آگے فوج کے ہاتھ جو ہے وہ فل ہے ایل او سی کے اوپر آپ حالات دیکھ لیں افغانستان کے اوپر حالات دیکھ لیں بلوچستان میں حالات دیکھ لیں کراچی میں اور یہ ایک نیا کٹا کھل گیا بلوچستان ہے اس کے بعد سی پیک ہے یہ یہ کسی طریقے سے اس کو ایگزنریٹ نہیں کیا جا سکتا ہے آپ اس کو کیس سٹیڈی کے طور پر لے سکتے ہیں اس کو پورے پاکستان کے ڈینامکس میں صرف ایک صوبے کی بات نہیں کروں گا میں سن کی بات کروں گا میں کی بکے کی میں بات کروں گا جی آسن بھائی لمحے فکر ہے ٹھیک ہے ہم ہر کسی کو جو ہے وہ چھوڑتے جاتے ہیں یہاں پہ کتنے بڑے کیس ہیں پاکستان کے انتر جو آج تک سپریم کورٹ میں وہ وکیل مار دی جاتے ہیں جج مار دی ایویڈنس غائب ہو جاتا ہے اٹھارہ اٹھارہ سال کیس چلتا ہے نیب میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا تو ایویڈنس کوئی نہیں ہے بڑی کلیر ہو رہی ہے کہ اب اس کے لئے آپ اپنے ساسوں کو ڈپلائے کر رہے ہیں کوبرا گنشی فالیکاپٹرز وہ کہتے ہیں ڈاکو اس کے لئے آپ جون تیاروں سے سرویلنس کرنے اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جو ڈاکیٹس جو ہوتے ہیں ان کے لئے آپ کو یہ میئرز نہیں لینے پڑتے لینڈ مائنز ان کے پاس نہیں ہوتی آسن بھائی برگیڈر صاحب کی اجزبات اپنی جگہ پہ وہ تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈاکو پا لے ہیں شاید ہمینے ایمپی ایز نے پا لے ہیں یا ان کی کوئی پولیٹیکلی بیک گراؤنڈ ہے اس سے مراد آپ نہیں ہے وہاں کی وہ کیونکہ سیاسی بابستی ہیں تو نکل نہیں نہیں آپ نہیں بات نہیں میری بات سن لے نا وہ دیکھو جی ہر جگہ پہ کسی نہ کوئی نہ کوئی دیکھیں اگر کوئی وہاں پہ کوئی اٹیچ ہے پاک فوج اور رینجرز جو ہے اس پہ کر رہی ہے تو ساری چیزیں سارے حق ایک سامنے آ جائیں گے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ نیشنل ایکشن پلان بھی اسی حکومت نہیں اور اسی اسمبلی نہیں پاس کیا ہے اور فوج اور عوام اور مدد میرے خال میں دوسرے ادارے کو یہ ایسی سیپریٹ چیز نہیں ہے کہ اگر کہیں پہ فوج کی یہ آپ کی آئینی قانونی اور آپ کا یہ حق ہے کہ جہاں پہ آپ کو فوج رینجرز کی انٹرنل سکورٹی کے لحاظ سے ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو وہاں پہ ان کو طلب کرنا پڑتا ہے یہ کوئی ہم نے کوئی برا اقدام نہیں کیا کہ ہم نے فوج بلا کے کوئی گناہ کر لیا ہے دیکھیں میری بات سننے نا آپ کے رہنے بات تو وہاں سے بگڑتی ہے نا کہ رہنے سناللہ صاحب دیکھیں آپ کو تسلیم کر چکے ہیں پجاب پرویزل آئی کے دور میں بھی اور ہمارے دور میں بھی چھے دفعہ اس پہ کم اور بیش ہوا ہے لیکن مسئلہ یہی آتا ہے کہ کیونکہ تین بارڈرز لگتے ہیں آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں کب سے فوج کام کر رہی ہے سارے کام نہیں کر رہے بلوچستان میں کیوں پھر یہ وارداتیں ہو رہی ہیں کیوں دہشت کر دی ہو جاتی ہے آپ دیکھیں کیا ہم یہ اس پہ بلیم کریں گے کہ وہاں جو کمانڈ کر رہے ہیں کیا ان کا کوئی قصور ہے دیکھیں یہاں جب آپ بلوچستان سے لوگ انٹر ہو کے سن سے لوگ انٹر ہو کے پنجاب ہمارا تو پورا ملک ہے ہماری فیڈل بھی اکومت ہے ہم کوئی اس پہ کوئی ہمارا اکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی یہ پنجاب کی بات ہے یا سندھ کی بات ہے یا بلوچستان کی بات ہے دیکھیں میں آپ کو لوگسٹک گراؤنڈ کے اوپر اگر ہمیں گراؤنڈ ریالیٹی میں مجھے آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے بلوچستان کا ذکر کیا کہ جی اسلاح وہاں سے آتا رہا اسلاح وہاں سے آتا رہا مجھے بتاتے ہیں بلوچستان میں کون سے انڈین انڈین منفیکچرنگ اسلاح ساس کمپنی ہے جو وہاں سے اسلاح مجھے ایک سوال کا جواب دے گئے پوری قوم دشت گردی کے خلاف ہے پارلیمنٹ خلاف ہے فوج ساری اس کام میں لگی ہے رینجر سارے اس کام میں لگی ہے پھر بھی کوئی نہ کوئی واردات ہو جاتی ہے نا کوئی نہ کوئی دیکھیں میں اس بات سے کوئی اطلاف نہیں کر رہا میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ دہشت گردوں کے پاس سے انڈین اسلام ملا انڈین ساخت کا اسلام ملنا دہشت گردوں کے پاس سے ثبوت ہے تو ان کے پاس سے ملنا ثبوت نہیں ہے کیا میں کب کہہ رہا ہوں دیکھیں اس کی جب یہ پورا کپریشن کمپلیٹ ہوگا تو اب یہ بات جو پاک فوج اور رنجز بھی اس میں انوال میں ہیں تو اتنی ہائی لیول پہ یہ اس کا ایک اپریشن ہو رہا ہے تو اس کے سارے قیق سامنے نہیں آ جائیں گے اگر آپ کو یہ نظر آئے یہ جو چھوٹو گینگ ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون نے یا ہماری حکومت نے یا ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں تو ان کو ہنگ کریں میں میں کہہ رہا ہوں اب میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارا قصور نکلتا ہے تو آپ ہنگ کریں ہمیں لیکن یہ بات تو کوئی نہیں ہے نا کہ آپ اگر ایک جگہ پہ کوئی کرائیم ہو جاتا ہے اور جہاں پہ جہاں پہ آپ کے اچھے لوگ ہیں وہاں برے لوگ بھی ہیں پورے پاکستان کے صورتحال ہیں کراچی میں نہیں ہے میری بات ہوں ہندر آباد نہیں ہے بلوچستان نہیں ہے سندھ میں نہیں ہے میں بریک لیتا ہوں بریک کے بعد پجاب کے ایک علاقے میں اس بات کو کری کرتا ہوں اس میں اندرونی خطرات اور گووننس مطلب ہم بات تو کرتے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد سارے اختیارات تو مل گئے لیکن جب اندرونی خطرات انٹرنل تھریٹس کی بات کی جا رہی ہے تو آپ کے پاس گووننس کے مسائل ہوں گے تو یہ تھریٹس زیادہ بڑھتی ہیں یہ زیادہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہیں اور اس کے لیے جب آپ کچھ نہیں کرتے الزام یہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا ہے الزام یہ ہے کہ آپ نے اس پہ کچھ ابھی تک کیوں نہیں کیا اور اس کو اگر کہا جا رہا تھا تو آپ تسلیم کیوں نہیں کر رہے تھے ہم نے ترمیم کے بعد دوبارہ ملتے ہیں موسیقی موسیقی ایک دفعہ پہ خوش آمدید کہتے ہیں اندرونی خطرات اور گووننس کی بات کی جاتی ہے منکہ کے جی جب تھریٹس ہوتی ہیں انٹرنل تھریٹس کی بات کی جاتی ہیں کسی بھی پاکٹس کی اگر ہم بات کریں ایک ایسے ٹربل میکر چیز جو آپ کے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بن جاتی ہے چاہے وہ چھوٹا سا علاقہ ہو چاہے وہ گروپ ہو گینگسٹرز کا یا پھر اس طرح کے بہت بڑا سیکیورٹی کا ایک بہت بڑا ایشو بن جائے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو سب سے پہلے جس کو گیج کیا جاتا ہے وہ گووننس ہوتی ہے پولیس خاص طرح پر ہم بات کرتے ہیں اب یہاں پر پولیس کا جو ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے بغیر تیاری کے بغیر سٹیٹیجی کے ایک رینڈم آپ فورس وہاں پہ بھیج دیں اور کہا جائے کہ جیسے ان کے ساتھ لڑا جائے تو کیا یہ گووننس صحیح ہے یا اس کو اگنور کیا جائے ڈیلیبریٹ اگنورنس کی جب بات آتی ہے کہ کتنے عرصے سے یہ ایک تھرٹ پرویل کر رہی تھی ایک چیز نظر آ رہی تھی کہ کسی وقت بھی یہ چیز اگنائٹ ہوگی اور یہ سامنے کھل جائے گا معاملہ اور خاص طور پر جب پنجاب کے حوالے سے کنسرنز شو کیے جا رہے تھے ڈاکس اب اس میں الزام یہ نہیں ہے کہ کون انوالو ہے کس کی پشت پناہی کے اوپر یہ چیز ہوئی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک چیز نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے کوئی سٹریٹیجی نہیں تھی اور جو اہلکار شہید ہو گئے اس کا کون ذمہ دار ہوگا کہ اس آئی جی کو ہم آہ ذمہ دار کر رہے ہیں یا پھر منسٹر صاحب کو جو دعوے کرتے رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جتنے بھی آپ پچھلا تھوڑا سا پاکستان کا رکارڈ بھی دیکھ لیں بمبائی کا رکارڈ دیکھ لیں وہاں جب یہ کوئی دشت کر ایک ایک تھے دو تھے چار تھے پھائیں تھے اور پوری جہاں پہ آرمی رینجرز دونوں کی بات کر لیں بے شک ڈپلائی ہوئی تھی تو بلکہ ایون آپ دیکھیں نا ہے کہ جہاز ہوتا ہے اس کو ایک آدھا بندہ ہائی جیک کر لیتا ہے اس کے بعد ان ہائی جیکرز کو کتنا لمبا کوئی دو دو تین چار چار پانچ پانچ دن لگ جاتے ہیں اس کو جہاز دکھا لے کرانے ہیں سیفٹی آف دا پیسنجرز کی خاصل بات کی جاتی ہے تو یہی بھی سیفٹی آف پیسنجر کی بات ہے آپ کو تو پیسنجر کوئی نہیں ہے پہ تو بچارے پولیس والے خود فضل جاتے ہیں نہیں میں آپ کو بتاؤں ادھر جا کے بندے اب ہمارے بندے وہاں پہ ان کی ان کی ڈیٹینشن میں ہے نا کچھ شہید ہو گئے اب اس میں کیونکہ وہ جیوگرافیکلی ایسا صورتحال تھی کہ ان کو ایک کہلنی انسانی ایرر ہے مسٹیک ہو گئی کہ وہاں پہ ان کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا ان کا سسٹم ہے وہ تو یہی سوچ رہے تھے کہ پانچ دس بندے ہوں گے اور اس سے آپ سے پوسٹ ڈپلائے ہوئی ٹیکنیکلی اس میں مسٹیکس ہوئی ہیں یہ میں نہیں کہتا لیکن اس میں خدا نخواستہ کسی کی کوئی ایسی انٹینشن نہیں ہے کہ کوئی اس میں آئی جی صاحب چاہتے ہوں یا آپ چیم منسٹر چاہتا ہو یا ہمارے منسٹر انٹیریر چاہتے ہو یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کئی دفعہ آپ کے ایررز ہوئی ہیں اور یہاں پہ ٹیکنیکلی ایون ایسی کمانڈ فورس سے بھی ہوئی ہیں جو بڑی ٹرینڈ فورس ہے رینجرز تھی اور اس سے بھی ہوئی ہیں آہ اس کے ہمارے سامنے ایک اور مثال تو وفاق کے اندر وہ ایک شخص جو ہے پورے آہ بلیو ایریا کو ریڈ زون کو ہوسٹیچ کر کے بیٹھا رہا وہ بھی ایک مثال موجود ہے لیکن اس وقت بھی آہ معذرت کے ساتھ حکومت آپ ہی کی تھی نہیں نہیں دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات آپ وہی اس کا بھی واقعہ یہی تھا نا کہ اس کو اگر آپ اس کو دیکھیں اس کو آپ کو فائر کرنے میں اس کو اسارڈ کرنے میں کتنا دیر لگنی تھی لیکن چیزوں کو تھوڑا سا طریقے سے ٹیکل ہو جاتی ہیں تو اس کا ذرا اچھا انداز ہوتا ہے جاکرانی صاحب اب اگری کرتے ہیں ان کی بات سے نہیں دیکھو کہ میں اسے اپنا رائے الگ رکھتا ہوں اسی وجہ سے کہ میں میرے نزدیک ہے یہ جو واقعہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے جہاں پہ رہیمیار خان راجرپور کے درمین کیونکہ میں کشمور سے ہوں تو بالکل قریب ہے اس لئے سوال آپ سے پا رہو نا ایک تو یہ جو چھوٹو ہے یہ کو آج نہیں آیا ہے نہیں کو اس کو دو مہینہ ہوگا دس سال سے بھی زیادہ عرصہ ہوا ہے کرنٹ سٹیٹس کی بات کروں نہیں میں کہتا ہوں اس لئے آپریٹ ہوتا رہا ہے لیکن پولیس ہمیشہ ناکام رہا ہے اس کے لئے بڑی پلاننگ کی ضرورت تھی میں کہتا ہوں یہ منیجمنٹ کی ہوتا ہی ہے جو بھی ہے اس کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کیونکہ یہ گوڈ گورننٹس نہیں ہے دیکھیں جب اس نوبت پہ آگے بات پہنچی ہے جہاں ابھی بھی ریسنٹلی ایک تو میڈیا میں معاملات ہائلائٹ ہو گئے ہیں نہیں تو میڈیا اس کو اتنا نہیں لے اچھالتا ہو سکتا ہے پولیس پھر بھی نیگوشن کر کے پھر اس کو سیف پیسیج دے دیتا کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے ایسے ہی رہا ہے یہ آپریشن پہلی پولیس کو ایسے ان کا پورا پتا تھا کہ یہ کہاں بیٹھا ہے اور اس کے ساتھ کون سے لوگ ہیں اور ان کے کتنے بندے ہیں یہ ایسا نہیں کہ اس کے علم میں نہیں تھا وہ ایسے ہو اچانک مثال جیسے ڈالٹ صاحب کہہ رہے ہیں ہائیچیکنگ ہوتا ہے یا وہ اچانک ہو جاتا ہے ایک انسیڈنٹ ایک جہاز کیا اس میں کوئی کوئی لوگ گھس کے انہوں نے یرغمال بنایا یہ کوئی سالوں برسوں کا نہیں ہوتا ہے یہ تو برسوں سے بیٹھا ہوا ہے میں کہتا ہوں پنجاب گورنمنٹ ہو یا سندھ گورنمنٹ ہو یا کے پی کے ہو یا بلوچتان ہو جہاں بھی اس قسم کا واقعہ ہو اس کو میں گورنمنٹ کو اپنے کوتہ ہی کا اعتراف کرنا چاہیے اور ان میں جو بھی ذمہ داران ہیں اس پہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ ایندہ ایسے قسم کے واقعات جنم نہ لیں اور دوسرا سوال تو پھر آپ سے بھی بنتا ہے کہ آپ کی بھی حکومت رہی ہے پہلے اور آپ لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا جب اس میں ہم ایک نیشنل ایکشن پلان پہ ہم نے جو بھی اسٹیک ہورڈر ہے سب نے ملک بیٹھ کر وہ بنایا تو اس وقت سے کچھ بہت سی آواز آ رہے تھے ساؤت پنجاب میں اس میں ریکوزیشن دیا جائے آرینجرز کو بلانے کے لیے لیکن پنجاب گورنمنٹ اس میں بزد تھی کہ نہیں نہیں ہمارے ہاں ایسا کوئی بھی ماملات نہیں یہاں ایوریٹھنگ آل رائٹ ہے یہ بہت ہے تو مین چیز یہی ہے جس پہ ہم جو آج یہ بات کر رہے ہیں جس پہ آگے لیکن یہ یہ جو چھوٹو کی بات ہے ایک ڈاکو یا دہشتگرد یہ نہیں انٹرنیشنل ایشو بن گیا ہے یہ امریکہ میں بھی اس کی بات ہو رہی ہے لینڈن میں بھی اس کی بات یہ بدنامی ہے ہمارے ملک کی تو اسی کے جو جو پنجاب کے ہمارے حکمران شاہباز شریف صاحب یا اس کے جو کیبنیٹ کے ممبر ہیں سناولا رانہ سناولا وہ تو ہم دیکھتے تھے میڈیا میں ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہاں تو گوڈ گورننس ہے یہاں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے یہ گوڈ گورننس نہیں ہے یہ بڑی کوتا ہی ہے یہ ایک دن کی بات نہیں آئی ہے جہاں سے بھی یہ لوگ آئے ہیں اچانک اگر بیٹھ میں اس کو کرمینل نیگلیجنس کہا جاتا ہے کرمینل نیگلیجنس کہا جاتا ہے لیکن تو پھر اس پہ ہم پیچھے کر جائیں تو آپ کی وفاق میں حکومت رہی پنجاب میں ان کی حکومت رہی آپ لوگوں نے اس سائٹ سے کچھ نہیں کیا سندھ میں آپ کے سامنے کچھے کے مثال ہے کچھا بھی کوئی مطلب کوئی آپ کے لیے اوپن ایریا نہیں ہے وہ بھی نوگو ایریا ہی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کی طرف سے بھی کوئی اقدامات کیا گیا کیونکہ ان لوگوں کی رسائی وہاں تک بھی ہے بلوچستان تک بھی ہے وہاں بھی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ بریجیڈیر صاحب نے صحیح فرمایا یہ جو کچھے کے علاقے ہیں وہ آرڈی آپریشنز پر رہے ہیں ہوئے لیکن ابھی خود ہمارا جو کشمور کا کچھا ہے وہاں بھی یہ آپریشن ہوا ہے لیکن اس قسم کی وہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہاں پہ پنجاب ختم ہو گیا سندھ ہو گیا کوئی بارڈر تھوڑی ہے تو پانی چل رہا ہے نا پس بریہا کے ساتھ لیکن ابھی وہاں یہ ہے میں ایسے نہیں کہتا ہوں کہ وہاں سندھ میں کوئی شہد اور دودھ کی ندیاں پہ رہے ہیں لیکن ابھی وہاں لارڈ آرڈر کی صورتحال بہتر ہے کیونکہ ہم نے ریکوزیشن کی تھی رینجنز کو بھی بلایا ہم نے اس بات کا اطراف کیا کہ پولیس کو مدد چاہیے سب کچھ پولیس نہیں کر سکتی ہے جو پنجاب سے نہیں ہو سکا جو ابھی وہ کر رہے ہیں وہ پہلے کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی میں آپ کو کشمور کا مثال بتا رہا ہوں کہ ادھر بلکل آج کل بلکل امن ہے لوگ رات کو ٹریول کر سکتے ہیں پہلے وہاں کانوایاں چلتی تھے اکیلے کوئی گاڑی نہیں جا سکتا تھا لیکن ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے لائنڈ آرڈر کی صورتحال بلکل کافی بہتر ہو گئی دیکھیں میں اس سے پہلے کہ آپ کا پروگرم ختم ہوں میں دو تین چیزیں جو ہیں نا میں سمجھتا ہوں کہ اہم ہیں تو وہ آپ کے چینل کی وسائل سے میں کہنا چاہتا ہوں یہ یہاں پہ ایک بات ہوئی این ایڈ آف سیول پاہر بلکل صحیح بات ہے کہ دیکھیں فوج کی ریسپونسیبیلٹی صرف ایکسٹرنل تھریٹ کے خلاف نہیں ہے انٹرنل تھریٹ کے خلاف بھی ہے ہم ایک قانون پہ عمل کریں جو اٹھارم کی جو انگریزوں نے بنایا تھا اٹھارم سو کچھ میں اٹھارم ساٹھ میں این ایڈ آف سیول پاور دیکھیں ہمارے ہاں ایک امرجنسی کنڈیشن ہے ایک ہنگامی صورتحال ملک میں اور اس ہنگامی صورتحال کو نبھٹنے کے لیے ایک پولٹیکو میلٹری سٹریٹیجی بنائے گی جس کو نیشنل ایکشن پلین کہتے ہیں ہم اس پر بہت زیادہ بات کر چکے لیکن اس کا ایسنس یہ تھا اس کا ایسنس یہ تھا کہ جب تھریٹ ڈیولپ ہو یا کچھ ہو تو ایک سموتلی یو شایب تو سیٹ ڈی بال رولنگ فر آل ادارہز تو کم آلائک آل آئیل مشین سٹارٹ آپریٹنگ دے ہم نے یہ دیکھا کہ سندھ کے اندر جو ہم نے آپریشن کیا اس کے اندر رینجرز کے اختیارات میں جو کہاں نہیں چلی ہوں میں دورانہ نہیں چاہتا پنجاب جو ہے وہ ڈینائل میں رہا کہ ہمارے ہاں کچھ بھی نہیں ہو رہا جیسے میرے ان کلیگ نے کہا کہ وہاں پہ یہ تو مانتے نہیں تھے تو اس سے پرابلم جو ہے وہ بڑھا اور یہ یہ چیز ہونے نہیں چاہیے تھی اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے اوبرال امپلیکیشن یہ ہے جی کہ پاکستان میں نے جیسے کہا ہے ایک ہنگامی صورتحال میں آ اور ہنگامی صورتحال میں جب آپ ہوتے تو اس میں نارمل میجرز کام نہیں کرتے اس میں آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ آپ کو جو ہے وہ میجرز جو ہے وہ لینے پڑتے ہیں تو اگر ہمارا ڈیورن لائن جو اسٹیبل نہیں ہے ایل او سی اسٹیبل نہیں ہے کشمیر کے اندر ہمیں پرابلم ہے سندھ کے اندر پرابلم ہے بلوچستان کے اندر پرابلم ہے تو بی بڑھ ایب وانٹڈ کے یہ پرابلم کھڑا نہ ہو لیکن یہ اتنی نورمیٹی اختیار کر گیا ہے کہ اس کو ٹیکل کرنا بہت رہا ہے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات ہوتا ہوں پہلے پلنو آقل کنٹرونمنٹ نہیں تھا ہمارے ڈوین جو ہے سولر ڈوین کوئٹا سے آتا تھا اور وعید کاکٹ صاحب جو بعد میں ہمارے سپاہ سالار بھی رہے وہ جی ہوسی تھے تو میں اس وقت میجر تھا تو ہیلیکاپٹر میں ہم ہم انٹی ڈوکائٹ آپریشنز میں تھے ان کے ساتھ تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کی میں نے کہا دیکھیں جی آپ اپنی انٹیلیجنس ڈپلائے کریں ہم ایک پلٹون جو ہے پچیس بائیس پچیس آدمی اس ہیلیکاپٹر میں بیٹھتے ہیں آمڈ اس میں تین وائرلیس سیٹ لگے ہوئے ہمیں آپ اطلاع دیں ہم نے ان کو جا کے پکڑ لینا ہے فٹا فٹ ہم نے بہت لوگوں کو پکڑا بہت لوگوں کو اس میں مارے بھی گئے اور وہ بعد میں بے نظیر صاحبہ کی حکم میں سکر جیل توڑ کے سارے باغ گئے تو جنرل وائید کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ اس وقت یای خان اور بنو جل یاد رہتی ہے وہ واقعہ یاد نہیں رہتی ہے وہ سارے باغ گئے تو میں میں کہتے کلمہ وہ بین نظیر صاحب کے گورنمنٹ سے پہلے جیل ٹوٹا ہاں جیل پہلے 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 بین نظیر جیل ٹوٹا اور بھاگے یہ تو سچ ہے میں وائید کاکڑ صاحب جو ہے نا وہ گھوڑے سے گہ رہے تھے اور زخمی تھے اور سی اے میج میں داخل تھے میں ان کے پاس گیا میں نے کہا جی تو سارے ڈاکو جو ہم نے پکڑے سے وہ باغ گئے ہیں تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جی یہ ڈاکووں کے خلاف آپریشن یہ یہ ایک نارمل بات رہی ہے سندھ کے اندر اور یہ پولیس کی پرویس میں نہیں ہے پلیس ٹرائے انڈ انڈرسٹینڈ ایٹ لیکن جہاں پہ پولیس کی اور ایڈمنسٹریشن کی اور پروینشل اکومت کی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ فرمولا یہاں پر اپلائے کر سکتے ہیں کیا چیز کیوں نہیں کر سکتے نہیں اس 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 سیچوئیشن میں دیکھیں جی اب تو یہ یہ جو تھرٹ ہے نا یہ آپ جیسے آپ ٹیلیویز جن کے پاس انٹی ائرکرافٹ ہیں آر پی جی ہیں میں آپ کے پروگرام کے وساطت سے یہ کہنا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ از اپروفیشنل کہ جیسے ٹیلیویزن چینلز پہ چل رہا ہے نا کہ جی یہ صبح آور ہو جائے گا پرسوں یہ ایسے نہیں ہونے والا it is going to take time let me show you to sanitize and clear that area اور یہ 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 ہمیں اس کے میجر یہ ہے نا وہ یہ ہے کہ کچھے کے علاقے میں چاہے پانچنات کی ڈاؤن سٹریم جو ہے وہ پنجاب میں ہو یا سندھ میں ہو یا کنٹگویس ہو بلوچستان کے اندر ہمیں اس کے اندر ایک سیکیورٹی اپریٹس قائم کرنا پڑے گا اور ہمیں اس علاقے کو واش کرنا پڑے گا آپ اس کو ایک انڈک فورس کہہ لیں یا جو بھی فورس کہہ لیں یہ نورول تھانہ جو پچاس پچاس سو سو کلومیٹر دور ہے ان سے یہ بات نہیں ہونے لگی you have to raise a force which has to stay there in کچھے کا area and آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے کہ مجھے یہ بتائیں کیا وہاں پہ writ of the government بحال ہو جائے گی اس کے بات جی جی بالکل بحال آپ لیتے ہیں سواب کا absolutely no doubt that Pakistan i am going to do a professional job اور میں اب بتاؤں یہ صرف ڈاؤکو نہیں ہے اب یہ اس operation کو simple operation میں اس پہ اس پہ کوئی دوسری رہی نہیں جاتا میں کہہ رہا اس کے بعد کیا ہوگا جو لوکل آدمی ہوتا ہے نا لوکل آدمی یہ مجھے بتائیں کہ سردار صاحب کی لوکل آدمی کو جو علاقہ ہے اس کی بہت زیادہ knowledge ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں سے بھاگنا ہے کہاں سے چھپنا ہے کہاں سے روٹی لانا ہے کہاں سے اسلاح لانا ہے ایک فوجی جو پولیس والا ہے نا it takes time to understand that وہ اس کو overwhelm کرتا ہے اب share اپنے weight of weapon system سے اور اس کے ڈسپوزل پہ جو resources ہوتی ہیں لیکن one to one basis پہ کچھے کے علاقے میں جو لوگ operate کر رہے ہیں ان کو مارنا مشکل کام ہے یہ آسان نہیں ہے let me show you that doc sir آپ آپ اس پہ reply دینا چاہ رہے ہیں اچھا میں ایک چیز کا عرض کروں کیونکہ ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو ہم اپنی کمزوریوں کو ضرور اجاگر کرنا چاہیے blame کریں اصل میں پتا ہے کیا problem میں آپ کو بتاؤں اصل problem یہاں جب یہ داروں کا interaction دیکھیں نا یہاں پہ پجاب میں میاں شباہ شریف صاحب نے جس وقت یہ ڈاکوں کے خلاف action شروع آنا تو آپ کو شاید یاد ہوگا کہ میاں صاحب پہ بھی court نے پرچا دے دیا کہ یہ جی ڈاکو آپ نے مارے ہیں میری عباسن نے جوڈیشلی یہاں پہ جوڈیشلی کا بھی ایک رول آتا ہے کہ اگر جوڈیشلی ایسے جس بندے نے پچاس پچاس بندے قتل کی ہیں وہ تو مبینہ پلیس مقابلوں کی بات کی جاتی ہے جس میں مبینہ پلیس مقابل پھر اور کیا کریں آپ مجھے بتائیں آپ کیا ہو رہا ہے آپ میری بات سنیں اب یہ جو بندے ہیں انہوں نے جو اتنے ہمارے پولیس کے بندے مارے ان سے رحم کرنا چاہیے دیکھیں ایک تو پورا اسکارڈ ہوتا ہے دہشت گھر سے دیکھیں آسم صاحب یہ ہمیں کلیر ہونا چاہیے پنجاب میں بھی نظر آتا ہے آسم صاحب تو پھر وہ انکاؤنٹر ٹیم کہا گی جو یہاں پہ کابول نہیں صاحب ہمیں یہ کلیر ہونا چاہیے کہ دہشت گھر یا ڈاکو کا جس نے اتنے اتنے مرڈر کیے ہوں اس کے لیے رحم نہیں ہونا چاہیے اب کیا یہاں کیا تماشاں بنا ہوا ہے یہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میاں صاحب کو کس طریقے سے وہ اپنی جان چڑھانی پڑی کہ وہ انہوں نے ڈاکو کے خلاف ایکشن کر کے جب وہ وہ کاؤنٹر میں مرے پولیس مقابلے میں تو میاں صاحب کی جان نہ چھوٹ رہی تھی یہ دیکھیں دوسری سبزہ زار کیس کی بات کریں گے سبزہ زار کی بات کریں دوسری بات میں ایک اور بتاؤں دیکھیں آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سوح Ahhکومت کی گورنیس نہیں ہے آپ مجھے یہ بتائیں یہ کلیر گو کہاں سے آئے آپ مجھے بتائیں کہ زیاال حق کے دور میں اور مشرف کے دور میں کیا ہوا اس وقت تو سوحی bir اکومت نہیں تھی وہاں تو گورنیس تھی میری بات سنے وہ تو بڑے ٹریڈ جرنال بتائیں میری بات سنے وہ تو ماشاءاللہ بڑے ٹریڈ دیکھیں آپ غلطی جہاں پہ ہے وہ اچھ کو انڈکیئیڈ ہے میں ریپلائی لیلوں میں اور ایک انگل آپ کو دوں گا دیکھیں ہمارے ہاں پتہ کیا ہے دیکھیں کمپیرٹیبلی آپ اگر دیکھیں تو پجاب اگر ہم یہ کہتے ہیں پجاب میں گھڑ گوھرنس ہے اللہ کے فضل سے گھڑ گوھرنس ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں تو یہ ہمیں تانہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کیوں گھڑ گوھرنس کی بات کرتے ہیں اگر ایک آدھا واقعہ ایسا ہو گیا تو آپ ایزی ہول دیکھیں کہ پجاب میں اللہ کا شکر ہے کہ پجاب میں دوسرے صبحوں سے بہت بہتر حلات ہیں اور اگر یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم گھڑ گوھرنس نہیں لاسکے تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو دو بڑے سارا کرتے ہیں سارا کرتے ہیں جو بھی بات کرتے ہیں ہمیں جو لوگ ملتے ہیں اس میں یہ لوگ چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتے ہیں چاہے مولوی فضلالہ کی بات کریں آپ یہ بیت اللہ محسود کی بات کریں ان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں حکیم اللہ محسود کی بات کریں وہ کہاں سے چھوٹے گروپ سے اسی طرح کے سپلنٹرز کریم نظر کے ساتھ ملے اور وہ کیا بنے داس سال پہلے تو پھر اس میں اس میں کیا فرنک میری بات سن لے داس سال پہلے نہ ہماری صوبے میں حکومت تھی نہ ہماری فیڈل حکومت تھی جب یہ چھوٹو گینگ آیا تھا اس وقت کس کی حکومت تھی یہ مجھے بتاؤ فیڈل میں کس کی تھی اور صوبے میں کس کی تھی یہ تو ہم کمپیرزن نہیں بڑھ رہے نا میں کمپائنڈ کی بات نہیں کر رہا میرے بات جاکرانی صاحب آپ کا رپلائے آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فرق ہے یہ جو ہم جن شخصیات کی ہم بات کر رہے ہیں جو دہشتگردوں کی ہم بات کریں وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئے ان کی اسٹری اٹھا کر دیکھیں پتا کر لے کس دور میں چھوٹوں گے دور کی بات نہیں کر رہا میں اس کی اس کی امپورٹنس کی بات کر رہا سنسٹیوٹی کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس کو لائٹ لے رہے ہیں کہ یہ صرف وہ چیز نہیں ہے یہ جو آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں یہ ریالٹی ہے تو یہ جو گروپس ہیں وہ پہلے ان کے اتنا اوقات نہیں تھا یا اتنا ان کی جو لیول نہیں تھی کرائم کے حوالے سے ٹیررزم کے حوالے سے وہ کوئی مدرسے سے نکلا ہے ان کے بعد اس نے اپنے جو دائرہ بڑھاتے گئے ہیں تو مطلب یہ ہے یہ بھی ایسے ہی ایک مثال ہے میں اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ابھی جو اس پہ ایکشن ہو رہا ہے اس کے بعد جیسے آپ نے پہلے کہا پھر کیسے اسے پہ ریٹ ہوگا قائم ہوگا تو میرے سیجیشن یہ ہے کہ فورس کو ادھر پرمنٹ ڈپلائی کیا جائے جہاں جہاں یہ ان کے اڈے ہیں وہ ایک تھانہ قائم کیا جائے جہاں ارینجرز بھی ہو کیونکہ اگر ایک آپریشن کر کے ہم چلے جائیں گے گراؤن کلیرنس کے بعد واپس پھر آپ کیسے ریٹ آف تو بھومنٹ لے کر آسکتی اور کوئی چھوٹو پیدا ہو جائے گا تینکیو بہت مچ ڈاک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ جہاں خرائن صاحب آپ کا بہت شکریہ میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں الحمدللہ یہ ایک بات چل پڑی ہے لوگوں کے سامنے میڈیا کے حوالے سے سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک پاکستانیوں کا ایک ذہن بنتا جا رہا ہے کہ صحیح سمت ملک کو چلانے کی کیا ہے اور اس کے اندر ایک میڈیا بھی ایک کیس بنا رہا ہے زیرو ٹالرنس یہ ایک اچھی بات ہے فرم ہیر اون ورڈز انشاءاللہ بھی بل امپروو تینکیو بہت شکریہ ناظرین پرگرام کا وہ ختم ہو چاہتا ہے میں چاہوں گا اجازت اللہ نکے باہت موسیقا